اب پھر وہ نور کیسے بنتا ہے امتی جس میں نور ہے وہ امتی ہے نا اب پھر نور کیسے بنتا ہے ایک سکھ نے کہا ہمیں کہ تمہارے کعبر کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نور ہے ہم نے کہا اس میں شک نہیں کہنے لگا میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا میں نمازیں بھی پڑھاتا تھا قرآن کی بہت سے آتے میں نے رٹی ہوئی تھی تو میں تو بارہ تیرہ سرہ کے آیا میں تو نوری کونی ہوا ایک کسائی پاس بیٹھا تھا کہنے لگا میں شب و روز تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں نوری میں بھی کونی ہوا ہم نے کہا حاصل بات یہ ہے کہ تم نے دل سے نہیں پڑھا تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا یہ جو تمہارے مسلمان ہیں وہ دل سے پڑھ دے نا تو وہ نوری کیوں نہیں ہوئے بہت باکول باتی نا کہنا جگہ وہ دل سے پڑھتے وہ بھی ہیں نا تو پھر وہ نوری کیوں نہیں ہوئے اس قرآن مجید میں واقعی نور ہے جس میں نور ہے وہ حضور پا کے سینے مبارک میں ہے وہ سینہ جس سینے سے ٹکراتا وہ بھی نوری ہو جاتا ہے اللہ اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ کتاب پریسے ہو کے آیا ہے اس سے نور بنانا پڑتا ہے اس نور بنانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے جن کو پتہ ہے وہ تو ولی اللہ بن گئے اللہ اب اس کا طریقہ کیا نور بنانے کا اب آپ تصویح پڑتے ہیں اللہ اللہ وہ بغیر ٹک ٹک کے بھی تو اللہ اللہ ہو سکتی ہے نا وہ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں یہ ہمارے کافر نے کیوں بتایا جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے پتھر ٹکراتے ہیں تو چنگاری اٹھتی ہے اللہ اللہ سے ٹکراتا تو نور بنتے ہیں نا لیکن وہ نور بنا ہے وہ تو انگلیوں بنا اندر تو نہیں ہے نا کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اللہ اللہ زبان سے کرتے ہیں نور بنتا ہے اندر وہ بھی نہیں جاتا ہے وہ باری ہے نا بھئے اگر اندر جائے تو سارے قرآن پڑھنے والے نوری نہ ہو تو سارے نوری ہوں تو افریقہ باری ختم نہ ہو جائے اب اسی طرح بھی وہ ٹک ٹک اندر ہو رہی ہے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ یہ زبان نہیں کر سکتی وہ جو مخلوب جاگی ہے نا وہ اس کے ساتھ اللہ اللہ کری ہے جب وہ دل کی دھٹکن کے ساتھ اللہ اللہ کا رگا تو پھر وہ نور بنا نا دو 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 دیئے رگا لگ دن مکھن بنتا ہے نا وہ ذکر ذکر یہ رگا لگتا تو نور بنتا ہے نا جب وہ رگا لگا نا اللہ اللہ کا تو پھر وہ نے نور بنا نا تو وہ انگلیوں میں ترانا بات وہ شیدہ خون میں چلا گئے نا تو خون سے ہوتا ہوا تمہاری نسوں میں چلا گیا نسوں سے ہوتا ہوا تمہاری روحوں تک پہنچ گیا جب روحوں تک نور پہنچا تو وہ بھی پیجار ہوگی اور انہوں نے بھی اللہ لکھرنا شروع کر دی پھر تو سوتے رہنا وہ اللہ لکھرتی رہیں گی تو مر بھی گیا تے کبر میں بھی اللہ اور یوم محشر میں بھی اللہ جب ہر وقت وہ اللہ لکھرتی رہیں گی تو اللہ اللہ کا نور اس دل میں کٹھا ہو جائے گا یہ اس کے ہیڈ کوئیٹر ہے یہ جنریٹر پٹھا ہو گیا اللہ اللہ کا نور ادھر اللہ ایک عدیس علیہ میں کہ نماز مومن کا مہراج ہے مسلمان کا نہیں ہے مومن کا مسلمان ساری میں ٹکنے لگائے مومن نہیں بن سکتا کیونکہ سورت اجراد میں مومن کی تشریح ہے احراب نکام ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو قوصر اسلام لائے مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں ہوتا ہے تب تم مومن بنے گا نا تب پھر تیری نماز مہراج کیسے ہوگی ابھی تیری نماز مہراج نہیں ہے تیری نماز کے لیے قرآن فرماتا ہے ان نمازوں کے لیے طبعی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں ان کی نماز دکھاوا ہے وہ کیسے دکھاوا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا کہہ دیجئے اللہ ایک ہے آپ نے آمین کہا آپ نے لوگوں کا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان جنہوں نے نہیں بانا وہ کافر جنہوں نے ہیلو جت کری وہ منافق ان مسلمان کس کو کہہ دے کہہ دے اللہ ایک ہے وہ تو تو جانتا اللہ ایک ہے گھڑی گھڑی کس کو کہہ دے اللہ ایک ہے گھلے شاہ فرماتے ایک کی نکتے بجھگا اور تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے دل جو آپ دیتا ہے کھر بچوٹا ہی کو نہیں اللہ نہیں نمانتا یہ لوگت کرتا نا پھر کہتے ہیں اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے دل کہتا ہے نہیں بی بی مارف دل کہتا ہے ڈوٹی سو لیٹ ہو گئے چک کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا بڑے خضو سے مسجد میں نماز پڑھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں نہ میں اس کی داری کو دیکھتا ہوں نہ میں اس کے سجدے کو دیکھتا ہوں میں اس کے کلب اور نیت کو دیکھتا ہوں جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں وہ شہار ہے جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار ہیں یہ نماز صورت ہے جس کو ہر فرقے والا پڑتا ہے اور اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلے شاہ فرماتے ہیں تو تیرا دل کھڑاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نلوی چار سو بیسی وہ سکھ جاسوس بھی ہی پڑھ گیا تھا اب وہ جنماز مومن کا مہراج اس سے مومن پڑھتا ہے مسلمان ہی پڑھ سکتا اور وہ مہراج کیسے بنتی ہے جو بھی انسان آیا اللہ تعالیٰ نے اس میں ٹیل فون لگا دیا بھئی اتنے دور جو بھیجائے اگر اس کو مجھ جابتے کی ضرورت کرنا پڑی تو اس نے وہ ٹیل فون لگا دیئے لیکن جس طرح آپ ٹیل فون لگا ہوا ہے یہاں ٹیل فون پڑھا ہوا ہے اس کو بجلی کی ضرورت ہے اگر بجلی ہے تو یہاں سے موبائل پڑھا ہوا ہے تو بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی تو سیدھا امریکہ چلی جائیں گی نا اگر تیرے اندر نور ہے تو پھر نور کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی تو سیدھا ارش مولا میں جائیں گی جب حضور پاک اوپر پہنچے شب مہراج میں تو اللہ تعالیٰ نے توفیہ دیئے یہ اپنی امت کو دے دینا کیوں؟ اس کو نمازوں کی ضرورت ہے اگر تو کوئی بھی نماز نہ پڑھو تو اللہ ہی ہے اس کی شان گھٹی تو نہیں ہے پھر اس کو نمازوں کی ضرورت ہے یہ توفیہ ہیں جس سے دربار پہ جاتے ہیں پھول لے جاتے ہیں وہ دربار والے کھاتا تو نہیں ہے نا یہ اقید دیتے توفیہ ہیں اس وجہ سے یہ توفیہ دیئے ہیں کہ اپنی امت کو دے دینا وہ پانچ وقت یہ توفیہ مجھے بھیجیں گے جب بیرے پاس ہی توفیہ آئیں گے نا تو پھر میں ان کو یاد رہوں گا وہ مجھے ہی یاد رہیں گے اب وہ توفیہ نیچے آ گئے نا تو جب تک حضور پاک تھے تو پچھے اس امام کے آگے ٹیلی فون لگا ہوا تھا نا تو توفیہ اوپر چلے گئے نا اب تو ہمارے ٹیلی فون والے امام ہی کھولی ہیں نا اب تو توفیہ اوپر کیسے جائیں جس کے بھی ٹیلی فون لگا ہوا ہے تو پھر اس ٹیلی فون کے ذریعے وہ توفیہ اوپر جاتا ہے نا کیا توفیہ اوپر جاتا ہے وہ مومن کا مہراج بنتا ہے نا یہ مومن ہے اس کے آگے ولایت بھی ہے تو تمہارے اندر ہے ولی جو آتے ہیں کوئی آسمانوں سے نہیں گرتے ہیں نا ہم تم ہی ہیں سب کے اندر وہ ولایت کا راز ہے حقیقت ہے جو بھی بچہ ہے اس دنیا میں اگر کافر کا بچہ ہے تو وہ بھی ولایت کا راز لے کے آیا کیا خبر مسلمان ہو جائے توبہ کر لے اور تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولی بنے اگر کافروں کے بچے ولی بن سکتے ہیں تو کیا مسلمانوں کے بچے ولی نہیں بن سکتے ہیں وہ ولایت کا راز کیا ہے تم نے دیکھا ہوگا اگر رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو تم تو نہیں ہوتے ہیں لیکن تمہارے اندر کی ایک مخلوق ہوتی ہے جس کو نفس بولتے ہیں وہ شیطانی محو میں گھومتی رہتی ہے نور کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے اسی قسم کی اور بھی تمہارے اندر ہوئے ہیں نا وہ لطائف ہے نا سطح لطائف ہے نا جب ان کو اللہ کا نور ملتا ہے نور سے ان کی پروش ہونے شروع جاتی ہے نا جب نور سے پروش ہوتی ہے پھر تم دیکھتے ہو رات کو سو رہے ہو تو حضور پاک کے قسم ان مخلوقوں کے ذریعے جب وہ طاقتور ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مخلوقیں کون سی ہیں جب حضور پاک شب محراج میں گئے تو بیتر مقدس میں جانے سے پہلے نماز پڑھائی وہ جو پہلے نماز پڑھائی وہ کس کو نماز پڑھائی ولیوں اور نبیوں کی ارواح کو